بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ آپ کا مذبان الطاف ویانی حاضر خدمت ہے ناظرین آج کوئی سنسنی خیز ٹاپ سٹوری نہیں ہمارے پاس آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے ٹوریزم پر سیاحت پر کس طرح سے حکومت کام کر رہی ہے اور کس طرح سے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ سے ہم اس کو آگے پڑا سکتے ہیں پاکستان کے پاس الحمدللہ دنیا بھر کی ایسی ایسی نادر اور نایاب جگہیں ہیں کہ اگر ہم ان کو پروموٹ کریں اور اس کی صحیح اکاسی دنیا کو دکھائیں تو میرا خیال ہے کہ یہاں تانتہ بند جائے گا سیاہوں کا جو ایسی جگہوں کی تلاش میں ہوتے ہیں بدکسمتی یہ رہی کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم اس کو صحیح طرح سے دنیا کے سامنے لا نہیں سکے لیکن اب اس شعبے میں بھرپور محنت ہو رہی ہے نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ اس پر اپنے طور پر اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ پرائیوٹلی لوگ انجیوز اور انڈیویجلز وہ بھی اس پر کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کا یہ ایک نمائی چہرہ یہ ایک سوفٹ امیج جو ہے دنیا کے سامنے آ سکے تو آج کی ہماری باتشیت بھی اسی شعبے سے متعلق ہوگی اور اس کا ہم ہماری ذات پر یا ہمارے بچوں پر کیا اثر پڑے گا اگر ہم ان جگہوں کی ان کو بھی سیر کرائیں انہیں بھی دکھائیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کن کن نعمتوں سے کن کن خوبصورت جگہوں سے نوازا ہوا ہے تو آج ہم نے ہمارے سٹوڈیو میں اسی شعبے سے مطرق میمانوں کو دعوت دی ہے میرے ساتھ ہیں انتیوزیاسٹک ٹریولر ہیں اور ایڈوکیشنیسٹ ہیں بچوں کی تربیت پر بہت زیادہ فوکس رکھتی ہیں اور فیمیل ایڈوکیشن بھی ان کا شعبہ ہے اور ٹریولنگ کا بھرپور شوق رکھے ہوئے نہ صرف یہ کہ خود ٹریول کرتی ہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اسکول جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ بچوں کو بھی ٹریولنگ کے لیے کہ شعبے کی طرف گامزن کرتی ہیں میرے ساتھ ہیں فاطمہ اللہ خانہ صاحبہ السلام علیکم میں بہت شکریہ آپ کا آج کے پرگرام میں آنے کے لیے اور آج کے ہماری دوسری مہمان بھی اسی شعبے سے متعلق ہیں آپ کو فاؤنڈر ہیں شیر ٹریولز اینڈ ٹور کی اور انسٹرگرام پہ پاکستان کا یہ سوفٹ ایمیج نوایاں کرنے کے لیے بھرپور محنت کر رہی ہیں اور آپ ایک ڈیجیٹل میکزین کی ایڈیٹرین انچیف بھی ہیں میری مراد ہے نورین غرین صاحبہ سے نورین بہت شکریہ آج کے پرگرام میں آنے کے لیے فاطمہ جی آغاز کروں گا میں آپ سے ٹریولنگ پاکستان کا یہ خوبصورت ایمیج جو ہے دنیا کے سامنے آنا کتنا ضروری ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ اس سوفٹ ایمیج کے دنیا کے سامنے آنے سے شاید دنیا ہماری طرف پاکستان کو ایک الگ نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرے گی بلکل یہ ضروری ہے اگر میں بات کروں تو ہم اپنے بچوں کو جو ایڈیوکیشن دے رہے ہوتے ہیں وہ ویڈن کیج ہوتی ہے بکس کے اندر بچہ پکٹوریل فیل کر رہا ہوتا ہے اس کی ایمیجی نیشن جو ہوتی ہے جب تک وہ لائف میں وہ چیز فیزیکلی نہیں دیکھے گا اس کو وہ چیز فیل نہیں ہوگی فور ایمپل ایف یا ہنگری آپ کے لیے بریانی اور زنگر برگر آپ کو وہ اس کے ایروما فیل ہونے لگے گا کیونکہ وہ نے لیا ہوا ہے آپ نے خوایا ہوا ہے اس نے ایسی ہی کوئی ڈشی ہو گئی یا کچھ بھی ڈش ہوں گئی انجلالا داس ہو گئی جو کہ آپ نے نہیں لیا جو کہ اتنا ھونے ہی جو ہم لوگ نہیں کھاارے ہوتے ہیں جس پیکچرز میں دیکھے ہیں پکٹوریل میموری ہمارے پاس تو ہم اس کو فیل نہیں کر سکتے تو امیجی نیشن کے لئے بچوں کو فیزیکل بہت ضروری ہے آؤٹ آف کیج بچوں کو دکھانا بہت ضروری ہے کہ کیا کیا ہماری بیوٹی ہے بکوز ہمارے ہاں مطلب میں تو اپنے بچوں سے جب سے ورک کر رہی ہوں مشنری سکول میں جب میں اپنے بچوں کے لئے ستارٹ میں جب میں نکلی تھی تو مجھے نہیں سمجھ میں آرہا تھا لوگ کیوں فولو کر رہے ہیں کیا ہے یہ مشنری سکول کیوں ان پر اتنا فوکس ہے کیوں لوگ اتنی اسنی لائنے سکول تو بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں مجھے یہ فیل ہونے لگا کہ جب یہاں سے بچوں پڑ کر نکلتے ہیں تو وہ جب نہیں دون رہے ہوتے ہیں جب ان کو دون رہی ہوتے ہیں ملز آرہی ہوتے ہیں ہمارے پچوں کو کہ آپ آئیں ہوں اور ہمارے ساتھ کام کریں کیوں کیوں کہ ان کے ساتھ سکلز ہوتے ہیں بکس میں میرے پاس ادمیشن آتے ہیں انٹرویوز آتے ہیں پیرنس کے اچھے اچھے سکول کے میں نام تو نہیں لوں گی ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹاپ میں ہے اس میں اتنے مشاہدے ہیں اس میں اتنے مHerz لے دیئے ہیں بچہ سی وی بھی کسی اور سے بنا رہے ہیں تو وہی کسی بھی کسی تظکر کرنا ہے تو آپ کو یا استعمال نہیں ہے آپ کا سبجکٹ بچہ جو بول نہیں پارا ہے تو لینگوز آپ نے دس سال تک کہا پر ہی کان یا استعمال نہیں کیا آپ نے سائنس کو ہم کم تظکر کر رہے ہیں جو کہ ہم کم تظکر نہیں کر رہے ہیں یہی حال توریزم اور ٹریول کا ہے کہ ہم تصویراں میں میں تو دکھا رہے ہوتے ہیں سلائٹس تو دکھا رہے ہوتے ہیں شاید بچے کمپیوٹر پہ بھی سرف کر رہے ہوتے ہیں موبائل پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن فیزیکلی اس جگہ پہ جانا ان کا اتنا ہی ضرور ہے جس طرح آپ نے دوسری مثالیں لیں ایکسیمپل بریانی اور شرشی ملکل میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا آپ نے پاکستان کا بہت قریب سے دیکھا ہے اور ناصر دیکھا نہیں ہے آپ نے پھر اس کوشش کی کہ اس امیج کو آپ دنیا کے سامنے بھی لائیں اپنے ڈیجیٹل میکزین کے ذریعے اپنے انسٹرگرام اور بلاغن کے ذریعے کہ کہاں تک پہنچیں ہم تک یعنی کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے اب اس شعبے کے اندر انڈیویجیلز کے لئے میں کلیکٹیوی جو اورگنیڈیشنز ہوں گی گورنمنٹس ہوں گی اس پر میں ضرور آپ سے بات کروں گا پہلے میں اس انڈیویجیل یہ کتنا ضروری ہو اس سے ایک انڈیویجیل کتنا فائدہ خود اٹھا سکتا ہے اوکی ام ای تنک سب سے پہلے توب لوگوں میں اویرنیس آتی جارہی ہے ایف وی سی ٹوریزم بیک ان ٹو تھاؤزن ان فورٹین اور سکٹین اوزن تس مچ ٹھیک ہے آج سے ایسے جب ہمارا گورنمنٹ نے پورا ملیٹنس کے خلاف کیا ساری چیزیں کی پہلے لوگوں کو باتا بھی جگہ کون کون سی کہاں جانا ہے پیپل ورنوڈ آتی اب آیستہ سے لوگوں میں شہور آ رہا ہے کہ ٹوریزم کتنا ضروری ہے like they want to do it اسپیشلی جب نئی جنریشن ہے جو آرہی ہے کالیج سے یونیورسٹی سے پاس آت ہو رہے ہیں they want to travel اپنے پیرنس کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ میجوریٹی آف دیم تو ایز انڈیویجیل اپنے پیرنس بنا لیتے ہیں اگر کوئی travel ایجنسی ہے اس کے تو جاتے ہیں یا خود سے بنا لیتے ہیں اب اتنا ایزی ہوتا جا رہا ہے ساری جیزیں ہم جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس پوائنٹ پر تک پہنچے نہیں ہیں جہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہماری پوری کانٹری کا ٹوریزم کا انفرسرکچر اچھے سے بناوا ہو ہم ابھی تک اس انفرسرکچر پہ پہنچے نہیں ہیں پر ہم اس رستے پر رامزن ہے سٹارٹ ہو گیا ہاں جی جرنی ہاں سٹارٹ ٹھیک ہے تو وہ چیز سٹارٹ ہو گئی ہے لوگوں میں ساری ہے لوگ جا بھی رہے پر ہمارے یہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بھی سلروری ہے ساتھ ساتھ جیسے جا بھو جا بھی رہے تو اس کے ساتھ لیکن لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو ان کو ٹوریزم کا نو ہاو نہیں ہے کہ ٹوریزم ہوتی کہتے ہیں ہمارے ملک میں کبھی وہ چیز رہی نہیں ہم نے دیکھی نہیں تو ان کو پتا ہی نہیں کہ ٹوریزم میں کس طرح سے اگر آپ ایک رسپونسیبول ٹوریسٹ بنتے ہیں تو آپ نے کیا کیا کرنا ہے اب لوگوں کو یہ چیز نہیں بتا آپ نے سفائی کا خیال رکھنا ہے وہاں پہ جو ان کے کلچر ان کو بھی رسپیکٹ دینی ہے تو لوگ یہ چیزیں آپ نے پہلے سے سکھا کے بجوانی ہے آپ یہ نہیں ہے کہ وہ نکل گئے یہ نہیں ہے کہ اس میں گورنمنٹ آ کے آپ کا ساتھ دے یا کوئی انڈویجیل اسوسیییشن یا کارے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں گورنمنٹ بھی کر رہی ہے ایم شور بہت سارے انجیوز کارے ہیں جسے آپ نے کہا ای نو آ لیڈی شیئیز ورکنگ آنیٹ بہت سارے بہت سارے بیکاری ہے مام فرا محمود ہے شیئیز فرم آپ کے باتوں سے ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا کہ ہمیں سیکھنا ہوگا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے دلوں میں ایزن سبجیکٹ ایزن سبجیکٹ یا اس پہ بھی کوئی اسی ڈگری بھی ہو جائے کہ ٹرائیول اور ٹوریزم پہ بھی کچھ ایسا کام تحقیقی کام ہو جائے جس سے کہ لینے والا اس ڈگری کو حاصل کرنے والا کوئی نوجوان یا کوئی بھی ہمارے سٹوڈنٹ جو وہ پہ اسی فیلڈ کے اندر نئی چیزوں کو ایکسپلور کر سکے نئے انداز سے جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے اس کو لے کے آگے چل سکتے جی افکورس افکورس ٹرینڈ چینج ہوتے رہتے ہیں اسی طرح سے ہمارے ٹراول کی بھی ہسپٹالیٹی کی بھی ہماری کیونکہ کنٹری میں پہلے اس چیز کو اتنا زیادہ کسی بھی گورنمنٹ نے اتنا توجہ نہیں دی جتنی ہماری ابھی گورنمنٹ دے رہی ہے تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہسپٹالیٹی سے اور تیوریزم سے ریلیٹ ایڈوکیشن میں بہت کم انسٹیٹ ہیں سبجکس ہیں پر ہونے چاہیے جیسے کہ اگر آپ میں اگزامپل دیتی ہوں اگر آپ یورپ کی طرف جائے وہاں پہ بہت سارے بڑے institute بنے میں لوگ پیپل پی لٹ ٹو لرن تاکہ اسے امپلیمنٹ کر سکے پروفیشنل طریقے سے اپنے لوگوں کے لئے لوگ ٹیوریس کے لئے بنا سکے سیو اپنے ملک کے نہیں باہر سے لوگ کو لے کے لئے ٹھیک تو اس لیویل پہ لانے کے لئے پاکستان میں چیزیں لانی پڑیں گی ایک ایڈوکیشنل چینل بنانا پڑے گا بنانے پڑے گے چھوٹے موٹے institute کام کر رہے ہیں کچھ بڑے institute بھی کام کر کریں پر اس کو اس طرح سے شاید ابھی تک پچ نہیں مل رہے کیونکہ ابھی تک لوگ کو یا ویڈنیس نہیں ہوئی کہ اس فیل سے جو ہیں جو کہ اسی ٹوریزم پر چل رہے ہیں ان کی جی دی پی پوری ٹوریزم پر چل رہی ہے تو وائی کانٹ بی وی ہمارے سارے رسورسز ہیں سارے سپورٹ ہیں جگہیں ہمارے پاس مطلب کہ we have the k2 over here the tallest mountain right one of the tallest mountain so اتنی ساری چیزیں ہیں کرنے کو پر یہ کہ کسی کو initiative لینا پڑے گا گورنمنٹ آئس سے کریے پر لوگوں کو مل کے ساتھ کرنا پڑے گا مل کے ہر چیز ہوتی ہے ایک individual کا ادھارے کا گورنمنٹ کی رسپوسیبیلٹی ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا اس کے لیے کوئی اندھا دھن جس سے انڈیویجل نکل رہے ان کو بھی ان کو بھی بتا رہے انڈیویجل بھی اگر آپ نے کرنا ہے تو اس طرح سے کریں گے شاید یہ ایک شمار ہو جائے 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 آپ نے کشمیر کا وزیٹ بھی کیا فیر فیکٹر ڈر خوف کشمیر جیسے ایریا میں آپ گئی ہیں جہاں پہ اور اسی حالیہ دور کی بات ہے تو یہ فیر فیکٹر جو پبلک اب تک نکلی نہیں ہے ان علاقوں کے بارے میں جو اس سے پہلے سنا جاتا رہا بھرپور برے طریقے سے ڈیمیج ہوئی جو ہمارے ڈیزاسٹرز ہوئے وہاں کیسے لگا ڈر اور خوف کا فضا کچھ کم ہوتی نظر آ رہی ہے کشمیر کی طرف ابھی جب لوگ جا رہے ہوتے ارن کوٹ کی طرف جانے میں لوگ گبرا رہے ہوتے ہیں جہاں جانا بہت ضروری ہے جہاں آپ انڈیا کا بورڈر نظر آرہ ہے ہمیں اپنے نیبر کے بارے میں بھی انفرمیشن نہیں وہی والی بات کہ ہم انر سائٹ کو ہم نے انہی کیا ہے تو آؤٹر کو مطلب ہم لگ بہت دور کی بات ہے یہ فیر فیکٹر ہمیں نکالنا ہوگا پیرنٹس کی کانسل لگی ہوگی ایجو کشنل ایجو کشن میں اس پر کام کرنا اسکول کولیجز یونیورسٹیز بیسی کشن پیرنٹس کا یہاں ایک ہے اس طرح سکول بھیج دیا پھر ہم بچے کو ٹویشن بھی بھیج رہے ہیں پھر مدرسے بھی بیج ہمارا بچہ تو تھک کر چھ سات بجے دار رہا رہا تو میں پیرنٹس سے یہ کہتی ہوں کہ آپ اچھا رہے ہیں یا اچھا نہیں کر اب آپ مجھے بتائیں کہ آج کل یونیورسٹیز یا بڑی کمپنیز میں کون ہے جو سی وی لے رہا ہے آپ کی سی وی میں پاس میرے پاس میرے سیلون میں آتے ہیں سی وی رکھتے ہیں میرے پاس مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے آپ کا دیمو چاہیے آپ کام کر دکھائیں پریکٹیکل کر دکھائیں تو ہمیں مائنسیٹ کو چینج کرنا ہے دیفینیٹلی جو ادارے سکولز ہو گئے وہاں کام کرنا ہے وہاں کے جو لوکلز ہیں کیا ان کی آمدنی میں یہاں کے لوگوں جانے سے خاطر خواہ حضا ہوتا بہت برے وقت سے ہو کے لوگ ہیں وہاں جو آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا روئیہ کیسا یا ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے روئیہ ان دی سینس کے روئیہ کیا تو اس میں پھر وہ لوگ تھوڑا سا روئی لینے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ ہوتیلز میں چلے جائیں کہیں جائیں تو ڈیفینیٹلی اگر آپ جو بل بن رہا ہے اس میں ہر جگہ اور ہر کسی کو یہی کمپلین ہوتی ہے کہ وہاں زیادتی کر رہے ہوتے اس ایریا کے اندر نہ صرف یہ کہ جانے والے ہیں ان کو ایجوگیٹ کرنا ہے وہاں کے رہنے والوں کو بھی ایجوگیٹ کرنا ہے انہیں بھی کسی پالیسی کے تحت انڈر امبریلا کسی چیز کے اندر لانا ہوگا اس موضوع پر بڑی موسیقی